اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد دیر ایسپائرنٹس دسیز آسف شہزاد سو ٹوڈے آور فورٹی تھری لیکچر فار دی پریپیٹیشن اف لیکچر ایڈوکیشن اینڈ ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ منسٹر سو ڈیر ایسپائرنٹس سو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو تھرڈ چپٹر ہے کریکلم ڈیولپمنٹ وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہمارا جمعین ٹاپک آف ڈسکرشن ہے فانڈیشن آف ایڈوکیشن ٹھیک ہے تو اس کو آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کرتے ہیں بیسیکلی ہمارے پاس فور فانڈیشن ہیں فانڈیشن کا مطلب بیسیکلی بنیادے ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی جو بیلڈنگ ہے اس کی جو بیسیک ہوتی ہیں اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو یہ جو کریکلم ہوتا ہے کریکلم کو جن بنیادوں پہ جن فورسز پہ جن فیکٹر کے اوپر ہم بیلڈ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم فانڈیشن آف کریکلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہمارے پاس پور فانڈیشن ہے جس میں سب سے پہلے فلسوفی کل فانڈیشن آ جاتا ہے پھر سائیکالوجیکل فانڈیشن آ جاتا ہے پھر تھرڈ نمبر پہ سوشیالوجیکل فانڈیشن آ جاتا ہے اور پورت نمبر پہ ہسٹوریکل فانڈیشن آ جاتا ٹھیک ہے تو میں ان کو تھوڑا سا آپ کو اووروی بتا دیتا ہوں فلسوفی کل آہ جو فانڈیشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جتنے بھی اپنے ایم آہ ایم آپ ایم یا ایبجیکٹو لیتے ہیں وہ ہم فلسفی سے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فلسفیکل فانڈیشن کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اپنے ایم ہیں وہ ہمارے نالیج سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ویلیو سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ریالٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو فلسفی ہے اس کے تھیری بیسک سٹائل ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بسٹیمالوجی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکزیالوجی ہے اور پھر انٹالوجی ہے ٹھیک ہے یہ جو تینوں ہمارے پاس سٹائل آف فلسفی ہیں یہ ان تینوں سے ہم اپنے جو ایم ہیں وہ ہم ان تینوں سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس سائیکالوجی آ جاتا ہے سائیکالوجی جو ہوتا ہے یہ بیسکلی ہم سٹوڈنٹ کی جو سائیکی ہوتی ہے اس کو سٹوڈی کر کے سٹوڈنٹ کی جو نیڈ ہے سٹوڈنٹ کا جو انٹرسٹ ہے سٹوڈنٹ کا جو مینٹل اور کارگریشن لیول ہے اس کے ایکارڈگم کریکلم ڈیولپنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس سوسیالوجی کل فانڈیشن آ جاتا ہے تو یہ جو فانڈیشن ہے ہمارے پاس جو سوسیالوجی کل فانڈیشن ہے اس میں ہم جو سوسیٹی کی جو نیڈز انٹرسٹ ہیں جو سوسیٹی کی ویلیوز ہیں جو کلچر ہے جو ٹراڈیشن ہے ان چیزوں کو ہم کریکلم میں انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پار اگزمپل آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ پاکستان نے ایک مسلم کنٹری ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے جو مسلم رولز ریگولیشن سہاں جو مسلم مسلم کی ٹراڈیشن سہاں جو نام سہاں جو کلچر سہاں ان کو آپ انکلوڈ کریں گے کریکلم کے اندر اگر آپ یعنی کہ کرسچینٹی کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کرسچینٹی کو یا ہندویزم کو یا سکھیزم کو آپ کریکلم میں انکلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا جو کریکلم ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی جس سوسیٹی کے لئے آپ کریکلم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو یعنی کہ سوسیٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے جو ریلیڈیس اسپیکٹس ہیں ان کی جو ترادیشن ہے جو کلچر ہے جو نامس ہیں ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رہ کر کریکلم بنانا ہے ٹھیک ہے تو فورت نمبر پہ ہم ہسٹوریکل فانڈیشن جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہسٹوریکل فانڈیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کوئی کنٹینٹ پڑھایا ہے لیکچر میتھڈ پڑھایا ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ پڑھایا ہے ایکٹیویٹی میتھڈ پڑھایا ہے یا کوئی بچے کو بڑھا رہے ہیں آپ نے بچے کو اس سبجیکٹ کی ہسٹی کے بارے میں بھی بتانا ہے ٹھیک ہے تاکہ بچے کو اس کی جو بیسک ہے اس کا جو کور نالج ہے اس کا جو بیسک نالج ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیسکلی جو فور فانڈیشن ہے ان کا میں نے آپ کو ور ویو دے دیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے فلاسوفیکل فانڈیشن تو ہم ون بی ون انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں بلکہ سب سے پہلے ہم یہ جو ان کی ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں سو ڈیفینیشن میں مارے پاس ہے فیکٹر آ فیکٹرز آر فورسز یعنی کہ وہ فیکٹر اور وہ فورسز دیٹ ایفیکٹ ڈیویلپمنٹ آف کریکلم جو کہ کریکلم کڈیویلپمنٹ کو کیا کرتے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں آر کالڈ فانڈیشن آف کریکلم وہ کریکلم کی فانڈیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ان چار فانڈیشن میں سے کوئی ایک بھی فانڈیشن ہم مس کرتے ہیں کریکلم ڈیویلپمنٹ کرتے وقت تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتے تو ہمارا کریکلم جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہی ہم دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے پاس بسیکلی فور فانڈیشن ہیں ٹھیک ہے تو فانڈیشن کو میں نے آپ کو ان کے بارے میں بریفلی جو ایکسپلین کرنا تھا وہ میں نے آپ کو کر دی ہے تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہمارے پاس فلسوفی کل فانڈیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سو یہ جو فلسوفی کل فانڈیشن ہے یہ جی ہمارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جتنے بھی ہمارے ایم گول اوبجیکٹیو ہیں وہ سارے کے سارے ہم کس سے لیتے ہیں وہ ہم فلسوفی سے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فلسوفی سے لیتے ہیں اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس بیسک سٹائل آف فلسوفی ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ مزید ہم اس کو اچھے سے جو ہے نم انڈرسٹینڈ کر سکے ٹھیک ہے تو اس کے جنب جو بیس لائن ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایمز ایڈیاز یعنی ہم اپنے ایمز اوبجیکٹیو ایڈیاز جو ہنا وہ سارے ہم کیا کرتے ہیں تو فلسوفی سے لیتے ہیں ٹھیک ہے فلسوفی is search for reality ٹھیک ہے فلسوفی basically کیا ہوتی ہے search for reality ہوتی ہے آپ نے truth کی آپ نے ریالیٹی کی search کرنی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فلسوفی ہوتی ہے there are three types of philosophy which are epistemology ایگزیالوٹی انٹالوجی یہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں ان کو آپ ساتھ میں دیکھتے رہے ہیں تو اپسٹیمالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو اپسٹیمالوجی جو ہے دیل ویدی نیچر آف نالج یعنی کہ یہ جو اپسٹیمالوجی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کا نالج جو ہے وہ کریکلم کے اندر آپ نے ڈالنا ہے آپ نے جو نالج ڈالنا ہے وہ آپ نے کوئی ریلیجیس نالج ڈالنا ہے سوشل نالج ڈالنا ہے کلچرل نالج ڈالنا ہے یا پھر آپ نے جو وکیشنل نالج ڈالنا ہے کوئی سکل کا نالج ڈالنا ہے کس طرح کا نالج جو ہے وہ آپ نے اپنے کریکلم کے اندر انکلور کرنا ہے یہ ہمیں اب اسٹیمالوجی جو ہے وہ بتاتی ہے تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایگزیالوجی ہے دیل ویدی نیچر آف ویلیوز یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو کریکلم بنانا ہے تو آپ نے اپنی جو ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اپنی جو ٹرادیشن ہیں اپنی جو نامز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو بھی کریکلم کے اندر انکلورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آگے جی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ویلیوز ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک ایسٹیٹک ہوتی ہے اور دوسرا ایتکس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایسٹیٹک جو ہوتی ہے اس کا ڈیلیشن بیوٹی کے ساتھ ہوتا ہے خوصورتی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایتکس جو ہوتی ہے یہ ہماری موریلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے جب ہم کریکلم ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں تو ہم نے یہ بھی اس طرح کی ٹاپک بھی کریکلم کے اندر انکلورڈ کرنے ہیں تاکہ ہم بچے کو اچھے بورے میں تمیز بتا سکیں رائٹ اور رانگ کے بارے میں بچے کو بتا سکیں بچے کی مورل ڈیولپمنٹ کر سکیں یہ ساری چیزیں بھی ہم نے کریکلم میں انکلورڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹالوجی ہمارے پاس آتا ہے ہم بات کر رہے تھے انٹالوجی کے بارے میں انٹالوجی ڈیل ویڈی نیچر آف ریالیٹی آل سو کالڈ میٹا فیزکس اچھا یہ ایم سی کیوز موسٹ ٹائم پوٹھا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس جو انٹالوجی ہے اس کا ادر نام کیا ہے تو اس کو ہم میٹا فیزکس کہتے ہیں فیزکس بیسیکری میٹیریل کو کہا جاتا ہے میٹر کو کہا جاتا ہے میٹا فیزکس کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ دی فیزکس ٹھیک ہے یعنی کہ جو چیزیں نہ ان کی کوئی شکل ہوتی ہے نہ کوئی یعنی کہ فیزیکل اگزسٹنس ہوتی ہے نہ ان کا ویلیم ہوتا ہے نہ شیف نہ سٹرکچر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی یعنی کہ جو چیزیں سپرکچولٹی میں مجود ہیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے یعنی کہ جو چیزیں جو ہیں وہ بیونڈ دی ویلڈ ہیں ٹھیک ہے جو چیز جن چیزوں کے بارے میں ہم تھینک کر سکتے ہیں ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں یہ ہمارہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں میٹا فیزکس کہلاتی ہیں اور یہ جانٹالو جی یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہم نے کریکلم ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو اس میں کچھ جو سپریکچوال چیزیں جو ہیں جو سول کے ریلیٹڈ ہوں جو منٹیلٹی کے ریلیٹڈ ہوں ان کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے کریکلم میں انکلوڈ کرنا ہے فار ایک زمپل اب دیکھیں کہ ہم نے اللہ پاک کو دیکھا تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہماری جو تھاٹ ہے جب اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھتی ہیں ٹھیک ہے چاند ستارے آسوان کو یا اللہ پاک کی ساری یہ پہاڑ جو ہے یہ اللہ پاک کی ساری نشانی ہیں جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ ریالٹی کے اوپر بلیو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یعنی کہ ہم بلیو کرنے لگتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی پاور ہے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے آسمان کو بھی غیر ستون کے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھہرایا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس انٹالوجی ہے انٹالوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے بچے کو ریالٹی بیسٹ جو نالج ہے اس سے آگے جو ہے نا وہ لے کر جانا ہے تاکہ بچہ اپنے منٹل لیول اور کاغنیشن لیول کے اکارڈن چیزوں کو انالائز کر سکے اور ان کے بارے میں تھنک اوور کر سکے سو فلاسوفیکل فانڈیشن ہمارے پاس یہ ایڈریس کرتی ہیں کہ اس کو ایم آف ایڈیوکیشن اینڈ سٹرکچر آف نالج یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو فلاسفی ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے ہم کیا لیتے ہیں اپنے جو ایمز ہیں گوگلز ہیں اوبجیکٹف ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر یہ سٹرکچر آف نالج ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا جو نالج ہے وہ یعنی کہ کس نیچر کا ہوگا ٹھیک ہے کونسی ویلیو ہوں گی یا پھر ریالیٹی سے آگے آپ نے کیسے مووون کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورث وائلنس آف نالج جو نالج ہے اس کی ویلیو کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ کونسا نالج ہے وہ ویلیویبل ہے اور کونسا نالج ویلیویبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ کی وارڈ ہیں ای بی ال ای ٹھیک ہے ایڈاپٹیو بیگننگ سکول لرننگ انوارمنٹ پروگرام ہیلپ پیپل ٹو بی کام سوشلی کمپیٹنٹ بیئنگ ٹھیک ہے ایبل بیسیکلی ہمارے پاس ایک جو رائٹر ہے اس کے اکارڈنگ چاہے انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈاپٹیو بیگننگ سکول لرننگ انوارمنٹ پروگرام یہ ایک ہمارے پاس اس کی ایکرونیم میں اس کو ہم بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی جو فلسفی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے ہیلپ پیپل ٹو سوشلی کمپیٹنٹ بیئنگ یعنی کسی بھی انسان کو اس قابل بناتی ہے تاکہ وہ سوسیٹی کے اندر ایک کمپیٹنٹ انسان کی طرح اپنی زندگی کو گزار سکے سوسیٹی کی جو نامز ہیں سوسیٹی کی جو کلچرز ہیں اس کے کارڈنگ اپنی زندگی گزار سکے اور موریلٹی کو فالو کر کے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو گزار سکے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں فلسفی بتاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری یہ ہے فلسفیکل فانڈیشن ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی قویسٹن آپ کا ہے کوئی قویری ہے تو وہ آپ پوچھ لیں کیا پھر ہم نیکسٹ موک لے جی کوئی ہے کوئی قویسٹن یا نیکسٹ موک کریں سر جاتی کریکلم بنتا ہے تو یہ ساری جو ہماری اجیکٹیوز ہیں یہ سارے جو سائکولیجیکل اور یہ فانڈیشنز ہیں ان کو مدنظر رکھ کے ہی بنایا جاتا ہے جی بالکل ایسے ہی آپ نے تھوڑا کلاس لیٹ جوئن کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم کریکلم بناتے ہیں نا تو یہ جو چار بیسک فانڈیشن ہیں ان میں سے اگر ہم ایک بھی مس کر دیتے ہیں تو ہمارا کریکلم جو ہے نا وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فلسوفیکل فانڈیشن ہے اس میں ہم اپنے جو ابجیکٹیو ہیں اپنے جو گول ہیں اپنے جو ایم ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اس میں نالج جو ہے نا وہ فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سائیکالوجی میں ہم سٹوڈنٹ کی جو نیڈ ہے سٹوڈنٹ کی جو انٹرسٹ ہے سٹوڈنٹ کا جو منٹل کاغنیشن لیول ہے اس کے اکارڈنگ پہ چیزوں کو ہم اس میں پوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ہم بنا رہے ہیں جناب پانچویں کلاس کے بچے کیلئے کریکلم بنانا چاہ رہے ہیں پانچویں کلاس کے بچے کیلئے بک بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جناب دسویں یا گیارویں کلاس کا کنٹینٹ اس میں انکلوڈ کر دیں اور پھر بچہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پائے ٹھیک ہے ہم نے بچے کا جو منٹل لیول ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور پھر جو سسیٹی کی نیڈ ہے جو سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے یہ ہماری جو سائیکالوجی کل فانڈیشن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے ٹھیک ہے پاکستان الحمدللہ سے ایک مسلم کنٹری ہے ٹھیک ہے تو اگر پاکستان کی جو نامز ہیں جو اسلامک ویلیوز ہیں جو کلچر ہیں جو ٹرادیشن ایٹ ان کو چھوڑ کر ہم کرسچینٹی کی جو ٹرادیشن ہے یا پھر ہندویزم کی جو ٹرادیشن ہے جو ان کا کلچر ہے ان کی جو سسیٹی سے ریلیٹر چیزیں ہیں اگر وہ ہم کرکلم میں انکلوڈ کر دیں گے تو وہ ہمارا کرکلم ایفیکٹیو نہیں رہے گا اور سٹوڈنٹ کو ان کے انڈرسٹاننگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو سسیٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو نامز ہیں ان کی جو کلچر ہیں ان کی جو ٹرادیشن ہیں ان کی جو ویلی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کرکلم کے اندر انکلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو فورث نمبر پہ ہمارے پاس ہسٹوریکل فانڈیشن آ جاتا ہے یہ جو ہسٹوریکل فانڈیشن ہے اس میں ہم نے ایک کنٹینٹ جو بچے کو پڑھانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بچے کو اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو کور نالج ہے وہ بھی بچے کو پروائیڈ کیا جائے تاکہ بچے کو بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈگ ہو سکے اور پھر بچہ جو ہے نا وہ اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی ریلیٹ کر سکے جی میں ایک کہنا چاہ رہی تھی کہ آج جو بکس آ رہی ہیں اس میں جسٹ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ سکس کلاس کی جو نیو سلیبس آیا ہے وہ جو کا میت کا اس میں جو قیسٹنز ہیں وہ ریالیٹی بیسٹ نہیں ہیں مطلب کہ پہلے قیسٹنز ہوتے تھے وہ جو ہماری لائف ہے اس کو فوکس کرتے تھے اب وہ سپیسیفک الجبرا ٹائپ کسٹنز ہیں اور وہ وہ تو ہماری جو ڈیلی ریٹین کی نیڈز ہیں اس کو تو پورا نہیں کرتے پہ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اب دیکھیں نا کہ ہمارے پاس یہ جو ایڈوکیشن کی پولیسیز ابھی بھی چل رہی ہیں ایڈوکیشن کا جو سٹرکچر ابھی بھی چل رہا ہے وہ لارڈ مکالے کا بنایا ہوا ہے ہم نے کوئی اس میں کوئی تھوڑی بہت چینجنگ کی ہیں باقی سارا کا سارا جو سٹرکچر ہے وہ لارڈ مکالے کا یہ ہم نے جو ہے نا وہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا جو یہ فرسٹ ایر یہ سیکنڈ ایر کا انگلیش کا کریکلم میں اس کو دیکھ لیں اس میں یہ جو مسٹر چپس ہم پڑھ رہے ہیں ہم بچے کو پڑھاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے ہمیں ٹھیک ہے یا میں اس میں بچے کو ایک بچے نے آرٹس رکھنی ہے اس نے آگے جو آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں وہاں پہ موو کرنا ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو الگبرہ پڑھا پڑھا کر اس کی ستیا ناس کر دیتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا حالکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ایری ڈی لائف میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے قسم تھے کہ اگر اب دیکھیں ایک بچے نے چلے اس نے بیسیکلی اگر وہ انجیننگ کرنا چاہتا ہے وہ داکٹر یا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے وہ تو آگے فارمولا جو ہے نا یہ ٹریکٹیکل لائف میں آگے ہوتے ہیں جب ایک انجیننگ کے لیے آپ جاتے ہیں ایمنیسٹری فیلکس بغیرہ اس طرح کے سبجک میں آپ یا ایمسٹری پی ایچٹی کرتے ہیں تو یہ سب یہ فارمولے وہاں پر یوز ہوتے ہیں ٹھیک یا پھر کمیسٹی کے اندر یہ میڈیسن بنانے کے لیے یہ فارمولاز یوز ہوتے ہیں تو بیسیکلی جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا اب دیکھیں ہمارے پاس رشیہ جو ہے نا وہ ان کا کریکلم اور ہمارے کریکلم کے اندر یہ ڈیفرنس ہے کہ انہوں میں اگر ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو انہوں میں سارے زندگی بچے کو ڈاکٹری کی ایڈوکیشن ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے یا پھر جو موریلٹی ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم بچے کو ٹنس میں آپ دیکھیں ٹرنس لیول کا ہمارا بچہ ہے ہم بچے کو فیزیکس بھی پڑھا رہے ہیں کمیسٹی بھی پڑھا رہے ہیں بچے کو پتا ہی نہیں کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے تو پتا ہی کوئی نہیں ہوتا یہ ہمارا جو حالانکہ منم یہ میکسیمم بھی فوکس فائیو کے بعد ان کا فوکس ہو جانا چاہیے فائیو میں چلے فائیو تک جرنل دے دی جائے فائیو کے بعد تو فوکس ہو جانا چاہیے جو بھی ان کی فیلڈ ہونی چاہیے ہمارا کچھ ستم ہی ایسا ہے کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سیچویشن ہے کہ ماشاءاللہ سے بچہ جو ہے نا وہ اہم میں کر لیتا ہے اور اس سے پتا نہیں ہوتا کہ جنا میرے میں سپیشی ایل ٹی کیا ہے میں اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں اچھا پائلٹ بن سکتا ہوں کیا چیز بن سکتا ہوں بچوں خود نہیں بتا ہوتا کہ میں نے پتا کیا ہے یہ حال ہے جنا چلے جی کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جی ہم نے فرس جو فانڈیشن ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی جو سیکنڈ فانڈیشن ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو باقی جو ریمیننگ جو ہوں گی وہ انشاءاللہ تو مارا ہوں انڈسکر کریں ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا ریس کی جائے گا جو سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی آواز نہیں آری بلکل بھی میں نے وائس اوپ کی تھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ توڑا ویٹ کیجئے گا لائٹ اوپ کی تو ابھی آگی ہے لائٹ سے چلیں جی اچھا ہم نے جو سب سے پہلے ہمارے پاس جو فلاسوفیکل فانڈیشن ہے اس کو میں نے آپ کو بریف لی پڑھایا ہے میں نے آپ کو سوسیائٹی سے اس کو ریلیڈ کر کے بتایا ہے تاکہ آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے جو کنسپٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں تو اب ہم سائیکالوجیکل جو فانڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سائیکالوجیکل جو فانڈیشن ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سائیکی جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی سٹوڈنٹ کی جو مینٹل ایبیلیٹی ہے جو کاغنیشن ایبیلیٹی ہے سٹوڈنٹ کے اندر اگر کچھ سپیشیلیٹی موجود ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے یہ جو سائیکالوجیکل فانڈیشن ہوتی ہے یہ سٹوڈنٹ کی نیچر، سٹوڈنٹ کی نیڈ، سٹوڈنٹ کی انٹرسٹ، سٹوڈنٹ کی مینٹل ایبیلیٹی، کاغنیٹیو ایبیلیٹی یہ ان ساری چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے ٹھیک ہے پار اگزمپل جب آپ کریکلم بنا رہے ہیں تو آپ نے جو سٹوڈنٹ کی نیڈ ہے اس کو بھی فوکس رکھنا ہے سٹوڈنٹ کا جو انٹرسٹ ہے جو سٹوڈنٹ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے اور پھر آپ نے سٹوڈنٹ کی نیچر کو دیکھنا ہے کہ سٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ نیچر کس ٹائپ کی ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کیا بننا چاہتا وہ ایک پائلٹ بن سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے یہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ نہیں ہے لیکن جو یورپین کنٹری ہے ان کے اندر یہ ٹرینڈ مجود ہے کہ سب سے پہلے جب ایک بچہ جو ہے نا وہ سکول میں اس کو ایڈمیٹ کروانے کے لیے لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک سکائٹریسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بچوں کو ایک لیب میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ گیمز ہوتی ہیں کمپیوٹر ہوتا ہے اور بکس ہوتی ہیں ہر طرح کی چیز وہاں پہ آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بچہ جس کی طرف موو کرتا ہے جس کے ساتھ اس کے اٹریکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے یا سٹڈی کرنے لگ جاتا ہے یا کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے یا گیم کھیلتا ہے پھر اسی کے اکارڈنگ پھر اس کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یا پھر وہاں پہ ایک سکائٹریسٹ ہوتا ہے وہ انالائز کرتا ہے بچوں سے کوسٹن کر کے یا بچوں کے مائنڈ کو بچے کی اکٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ابزربیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد رسین کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کس لائن میں لے کر جانا ہے بچے کی فیل کیا ہے بچے کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ کیا ہے بچہ کون سی سائیڈ پہ جو ہے نا وہ جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمارے سیٹویشن یہ ہے کہ ہم جناب ایم فل کر لیتے ہیں یہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم